اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈیلی کوکنگ بلوگ تو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو چلتے ہیں جناب آج کی اپنی ریسپی کی طرف جی ہاں آج میں پکا رہی ہوں بھنڈی کی بھجیا تو یہاں میں پہلے بھنڈی کو سب سے پہلے ساف کر لیتی ہوں اور اس میں جو ہے سبزی والے نے ساتھ ساتھ ہری مرچے بھی مکس کر دی بھنڈی کو اچھی طرح واش کر کے ڈرائے کریں گے اس کے بعد کٹنگ کریں گے اور پھر بھنڈی کی بھجیا بنائیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے لائک کی بٹن کو پیس کر لیجیے اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو جناب جتے لیے ہم کر لیتے ہیں آنین کو کٹنگ تو یہاں میں نے تین بڑے سائز کی جو ہے یہ لیت ہی پیاس اور تین بڑے سائز کے ہی میں نے ٹیمانٹر لیے ہیں اور انہیں میں نے سلائس کی شکل میں نہیں کٹا ہے بلکہ میں نے ان کو چوپ کیا ہے تو چلتے ہیں یہاں ہمارا آئل ہو چکا ہے گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے ڈالیں گے پیاس کو آئل میں اور ساتھ ہی ساتھ ٹو ڈیبل سپون میں اس میں زیرہ ایڈ کر دوں گی تو پیاس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے بلکل براؤن نہیں کریں گے تھوڑا سا گولڈن براؤن کریں گے اور جیسے ہی پیاس ہماری گولڈن براؤن ہوگی ہم اس میں اپنی کٹنگ کی ہوئی بھنڈی کو ایڈ کر دیں گے بہت ہی ایزی اور جھٹ پر بننے والی ریسپی ہے کچھ زیادہ خاص انریڈینس نہیں ہے اس میں تو یہاں دیکھیں پیاس گولڈن براؤن جیسے ہی ہوئی میں نے اس میں بھنڈی کو آئٹ کر دیا ہے اور یہیں پر اسی سٹیج پہ ہم اس میں ٹیمارٹر آئٹ کر دیں گے میڈیم فلم پہ ہم اسے چلاتے رہیں گے اور یہیں پہ میں اس میں نمک ہزبزائی کا نمک آئٹ کریں گے اور ساتھ ہی ٹو ڈیبل سپون اس میں کٹی ملچ آئٹ کریں گے بس کٹی میچ اور ہر ای میچ یہ دو ہی چیزیں اس میں ڈلیں گے اور کچھ بھی نہیں دلے گا اور بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی بھنڈی کی بھجیاں بنتی ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا تھوڑا سا ہرہ دنیا میں نے اس میں اٹھ کیا ہے اور یہیں پہ ہم اسے چلاتے رہیں گے یہاں پہ ہر ای میچے اٹھ کرنے کے بعد بس ہم اسے دو منٹ چلانے کے بعد اسے کور کر کے لگ دیں گے تو دیکھیں بھنڈی کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہاں ہم اسے کور کر کے لگ دیں گے دیکھیں ہم نے دس سے پندر منٹ کے بعد اسے چیک کیا ہے تو یہاں ہماری بھنڈی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے ٹیمارٹر گل چکے ہیں یہ دیکھیں تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں تو یہاں پر میں فلم کو تھوڑا سا ہائی کر کے بس اس کو اچھی طرح بھون لوں گی اور یہ ہماری تقریباً بھنڈی ریڈی ہو چکی ہے تو بہت ہی جھڑ پڑ بننے والی ریسیپی ہے اور بہت ہی ایزی ہے بھنڈی تو سب کے گھروں میں ہی بنتی ہے اور سب کی اپنی اپنی الگ الگ ریسیپی ہوتی ہیں تو میں بہت ہی سمبل اور سادہ طریقے سے بھنڈی کی بھجیاں بناتی ہوں اور خوی زیادہ اس میں انگریڈینز بھی ایڈ نہیں کی ہیں تو یہاں ہماری بھنڈی ریڈی ہو چکی ہے تو دیکھیں ہم اسے ڈی شاور کرتے ہیں اور ضرور میری اس ریسیپی کو فالو کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ